اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد رکھ و سلیم و سلی علیم حاضرین محترم سامین اور ناظرین نورالعزا کے پہلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم کی ان مخلص راہوں پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے کتاب التہارہ یہ پہلا باب ہے جو کہ پاکی کے بیان میں ہے آپ جانتے ہیں کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اور انسان کی طبیعت میں بھی پاکیزگی شامل ہے تو عبادت سے بھی پہلے پاکیزگی اثر کرنا فرض ہے اور ضروری ہے تو عبادت شروع تب ہوتی ہے جب انسان پاک ہوتا ہے عبادت کا خیال جب بھی آتا ہے تو پاکیزگی کے خیال پہلے انسان کے ذہن اور دل میں آتا ہے اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے عبادات کا ذکر کرنے سے پہلے احکامات کا ذکر کرنے سے پہلے پانی کا ذکر کیا کہ جو پاکی اصل ہوتی ہے وہ وضو سے اصل ہوتی ہے اور غسل سے اصل ہوتی ہے تو غسل اور وضو کے لیے پانی بہت ضروری ہے تو آج ہم جو سات اقسام پانی کی پڑھیں گے وہ مخرج اور منبا کے اعتبار سے ہیں یعنی جہاں سے پانی برامد ہوتا ہے اس اعتبار سے پانی کی یہ سات قسمیں ہیں ویسے کومن سنس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساتوں کے ساتوں پاک ہیں پانی لیکن شریعت نے انسان کو مزید اتمنان دلانے کے لیے اور اس کو مطمئن کرنے کے لیے باقاعدہ ان کا ذکر کتابوں میں کیا ہے اور علماء اکرام نے ان کی تفصیل بھی لکھی ہے تاکہ انسان غیر مطمئن ہو کر یہ شکوک و شبات اس کے ذہن میں جنم لے تو اس کے بعد وہ پاکی اصل کرے گا تو اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا مصنف رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب تہارتے پاکی کا بیان کتاب یا کتابت کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور اسطلاع میں اس سے مراد ایسے مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں جن کو مستقلا اختیار کیا گیا ہو جن پر مستقلا اعتبار کیا گیا ہو کتاب تہارتے پاکی کا بیان المیاہو وہ پانی اللہ تی جن سے یجوز و جائز ہوتی ہے التطہیر و پاکی حاصل کرنا بہا سبعت و میاہن وہ سات قسم پر ہے کتنی قسم پر ہے جی سات قسم پر ہے ما اس سمائی آسمان کا پانی دیکھیں پانی جب آسمان سے برستا ہے تو اسے ہم جمع کر لیں کسی برطن میں تو اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے وہ پانی بھی پاک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پاک پانی قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے تو آسمان والا پانی بارش کا پانی پاک ہوتا ہے وَمَاُ الْبَحْرِ اور سمندر کا پانی سمندر کا پانی اس لیے بیان کیا کیونکہ اس میں بڑے بڑے جانور رہتے ہیں حرام جانور بھی رہتے ہیں اس میں کورا کرکٹ بھی پھنکا جاتا ہے گند بھی پھنکا جاتا ہے اور جس وقت بارش ہوتی ہے تو پوری زمین کا گند جا کے سمندروں میں ہی پڑتا ہے تو اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ سمندر کا پانی پاک ہے کہ نا پاک ہے تو اس لیے مصنف علی رحمہ نے یہاں پہ وضاحت دے دی کہ وَمَاُ الْبَحْرِ پاک ہے سمندر کا پانی بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی شکوک اور شباد کا اظہار کیا تھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترمزی شریف یعنی کہ سمندر کا پانی پاک ہے سمندر سے آپ جو ہے پانی استفادہ کر سکتے ہیں سمندر کے پانی سے استفادہ کر سکتے ہیں اس سے وضو کر سکتے ہیں وَمَاُ الْنَحْرِ نہر کا پانی جاری ہوتا ہے جاری پانی ہوتا ہے تو جاری پانی آپ کو پتا ہے کہ پاک ہی ہوتا ہے اگر اس میں گندگی ظاہر نہ ہو تو نہر کا پانی کیا ہے جائز ہے اچھا وَمَاُ الْبِعْرِ کوئے کا پانی کوئے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام اور ان سے پہلے کی انبیاء بھی تحارت کے لیے پاکی کے لیے کوئے کا پانی استعمال کرتے تھے اور کوئوں کا رواج بھی تھا تو ان کے عدوار میں ہی کوئے کے پانی کو پاک قرار دیا گیا وَمَاُنْ اور ایسا پانی زابہ منفل جے جو برف سے پگھلایا گیا ہو یاد رکھیں کہ جو نمک سے پگھلا کر پانی اصل کیا گیا ہو وہ وضو کے لیے جائز نہیں ہے برف کا پانی بقائدگی کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا تاکہ نمک کا پانی اس سے نکل جائے اور قید اصل ہو جائے اس کو کہ برف کو پگھلا کر جو پانی اصل کیے جاتا ہے وہ جائزہ وضو کے لیے غسل کے لیے کپڑے دونے کے لیے پاکی اصل کرنے کے لیے اور جو نمک یا کسی اور چیز کو پگھلا کر پانی اصل کیے جائے وہ جائز نہیں ہے وَمَاُنْ بَرَدِ اور اولو کا پانی اولے بھی برف کے ہی حکمیں ہوں گے لیکن ان کی شیپ ذرا الگ ہوتی ہے برف کی شیپ الگ ہوتی ہے خدا کی قدرت ہے وَمَاُلْ عَيْنِ اور چشمے کا پانی چشمہ آپ نے دیکھا کہ چشمے اور کوئے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کوئے ہوتا ہے اس کا پانی نیچے ہی ہوتا ہے نیچے رہ جاتا ہے اس کا پانی ٹھیک ہے برتن سے کسی برتن سے مشین سے اس کو نکالنا پڑتا ہے لیکن جو چشمہ ہوتا ہے اس کا جو پانی ہے وہ خود بخود زمین کے اوپر آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے چشمے بھی ہوتے ہیں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے چشمے جب پانی اپنا منظر پیش کرتے ہیں چشمے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ بہت پیار بھی آتا ہے حیران بھی ہوتا ہے انسان کہ یہ کون سی موٹر لگی ہوئی ہے یہ کون سی طاقت ہے جو گلیشئر جیسے بلند بالا پہاڑوں تک بھی جو پانچ ہزار فیٹ کی بلندی پر جو سات ہزار فیٹ کی بلندی پر جو چھے ہزار فیٹ کی بلندی پر جو تین ہزار فیٹ کی بلندی پر چشمے کے ذریعے پانی پہنچا رہی ہے وہ طاقت صرف خدا کی ہے وہ طاقت صرف اسی ہستی کی ہے انسان کہتا ہے کہ اتنے پاڑوں پر چشمے کے ذریعے پانی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کون سی موٹر لگی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ چیزیں دیکھ کے خدا کی معرفت تو اس سے اصل ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے خدا کی معرفت اصل ہوتی ہے اور اس کی قدرت پہ پیار آتا ہے امید ہے آج کا سبق آپ سب کو سمجھ آیا آگے ہوگا انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ